اب خبر شامل کرتے ہیں خوشش آپ سے آپ کو بتائیں اسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر ملک امتیاس نصیب نے کہا کہ حکومت صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے پھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورمنٹ آئی سکول نور پرتھل میں تحصیل بھر کے سرکار اسکولوں کے فوکل پرسنٹس کی تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا مزید تفصیل سے اگاہ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرک بیورو چیف راجہ نور علیہ آتف اپنے اس ریپورٹ میں اسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسر ملک امتیاس نصیب نے کہا ہے کہ حکومت صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے پرپور اقدامات اٹھا رہی ہے انٹی جنگی سرگرمیاں بھی سلسلہ کی ایک کری ہے ان خیالات کا اظہاروں نے گورنمٹ آئی سکول نوپر تھال میں تحصیل بھر کے سرکاری سکولوں کے فوکل پرسنز کی تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کیا جس کی صدارت ہیڈ ماسٹر ادارہ آزہ حافظ شیخ عبدروف نے کی جبکہ نظامت کے فرائد سینئر ماسٹر ٹینر رنن علی شیر نے بطری کے سنسار انجام دیئے اسٹینٹ ایڈکیشن آفیسر ہیڈ کوائلٹر محمد عاصف خان نیازی بھی اس موقع پر موجود تھے تربیتی نشید سے خطاب کرتے ہوئے ماسٹر ٹینر اور دیگر مقررین نے کہا کہ سرکاری تعلیمی داروں میں انٹی جنگی سرگرمیوں کا فروغ حکومت سطح پر ایک مستحسن اقدام ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں افضان صحت کے اصولوں پر مکمل عمل کر کے صحت ماند معاشر کی تشکیل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے دوران تربیتی نشید شرکائی ٹریننگ نے انٹی جنگی ایپ سے متعلق بھی مختلف نویت کی معلومات حاصل کی